موسیقی آج بلکہ سپیشل برانچ نے دیپالپور پولیس اور اسسٹن کمیشنر دیپالپور کے مرہ بڑی کاروی کی ہے وزیراعظم عمران حان احساس کفالت پروگرام کے تحت خواتین سے رقم ٹوڑنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم مبشر احساس کفالت پروگرام کے تحت ملنے والی امدادی رقم بارہ ہزار روپے جلدی دلوانے کے عوض خواتین سے دو ہزار روپے وصول کرتا تھا اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پولیس نے ملزم مبشر کو فوری گرفتار کرتے ہوئے ملزم کی خلاب مقدمہ درج کر لیا ہے عوامی حلقوں کی جانب سیداروں کی کاروائی کو خوب سراہا گیا ہے اور ملزم گرفتار کرنے پر خراجہ تحسین بھی پیش کیا گیا ہے خبروں کا سلسلہ آگے پر ہاتھے ہوئے رکھ کرتے ہیں تلہار کا جہاں ملک بھر کی تلہار میں بھی گورنمنٹ مین پرائمر سکول میں ٹیچرز ڈی شہرانے شہران طریقے سے منایا گیا جس میں ڈسٹرک اور تیسیل کے ایڈوکیشن افسران اسلم بٹھان آئیشہ بٹی سکول کے انچارج یاسین سمیت دیگر اوستازدہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈسٹرک ایڈوکیشن افسران اسلم بٹھان آئیشہ بٹی یاسین اور دیگر اوستازدہ نے سیمینار سے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دن ہمارے لئے فرق کا دن ہے ہم آج جس منزل پر بھی پہنچے ہیں اپنے اوستازدہ کی وجہ سے پہنچے ہیں تعلیم سے ہماری پہچران بنتی ہے اور اس میں والدین کا کردار اہم ہوتا ہے جبکہ سکول کے بچوں نے اپنے اوستازدہ کو راجتہ سین پیش کرتے ہوئے ٹیبلوز پیش کیے اور اس آجزہ کو پھولوں کے ہار پہنائے ہونے سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور بنیادی صحت کی امارک بھی مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ محمد شفیق سے جی شفیق آگاہ کیجئے گا موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا جی یہاں پر بنیادی مرکز صحت کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں یہاں پر انیس سو بہاسی کے بعد یہاں پر ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہاں پر موجود نہیں ہے انیس سو بہاسی کے بعد دوزار انیس میں ایک ڈاکٹر آیا تھا وہ تین مہینے کے بعد وہ بھی یہاں سے شفٹ ہو گیا اس کے بعد دوزار بیس میں بھی ایک ڈاکٹر آیا تھا جو تین مہینے کے بعد وہ بھی یہاں سے شفٹ ہو گیا اب یہاں پر ہمارے پاس نہ ایم بی بی ایس ڈکٹر ہے نہ اور کوئی بنیادی سہولیات موجود ہیں یہاں پر زچہ بچہ کے حوالے سے بھی جناب بہت سے مشکلات کا شکار ہے ہمارا علاقہ جب کوئی یہاں پر زچہ بچہ کا کیس آتا ہے تو ہمیں یا جنڈ جانا پڑتا ہے یا میہوالی جانا پڑتا ہے جو کہ میہوالی تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر ہے یہاں سے اور جنڈ نوے کلومیٹر یہاں پاڑی علاقہ بھی ہے تو اکثر جناب عاموات واقع ہو جاتی ہیں ہمارے جی آپ نے کانی کے مکینوں کی بات سنی ان کا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس بنیادی مرکز سہت کانی میں ڈاکٹر کی سہولت موئیہ کی جائے تاکہ ہم جو سکھ کی زندگی ہے وہ گزار سکیں جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں بہت شکریہ شفیق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے رابرپنڈی دیویلپمنٹ آتھارٹی پریس ریلیس 5 اکتوبر 2021 آرڈی اے نے صدر بیرونی رابرپنڈی میں گیر کانونی سبڈویین کے دو سائٹ دفاتر کو سیل کر دیا میٹرو پولٹن پلاننگ اینڈ ٹرافک انجیننگ ڈیریکٹو ریٹ اور رابرپنڈی دیویلپمنٹ آتھارٹی نے موضوع جوریان میں گیر کانونی سبڈویین راجہ آسیف اور حاجی مرتضی نامی دو سائٹ دفاتر جو کہ صدر بیرونی رابرپنڈی میں لانڈ نمبر گیاران لالہزار کے قریب واقعہ کو سیل کر دیا آرڈی اے کے ترجمان نے بتایا کہ شہر میں گیر کانونی ڈیویلپمنٹ اور تعمیرات کو کنٹرول کرنے کے لیے چیئرمن آرڈی اے تارک محمود مرتضی کی حدایت پر آرڈی اے کا گیر کانونی ہاؤسنگ سکیموں کے حلاف آپریشن بھرپور جوڑو شور سے جاری ہے انہوں نے کہا کہ ایم پی انٹی ای ڈیویلپوریٹ آرڈی اے گیر کانونی ہاؤسنگ سکیموں کے حلاف کاروائیاں کر رہے ہیں اب روک کرتے ہیں چونیا کا اسازہ کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انحقاد کیا گیا گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول چونیا کے سابق قلبہ منیب اسلم عبد الرحمن محمد علی محمد زہیو احمد رزا گوری نے کیا اسازہ محمد رمضان مشیر اور محمد افضل شاہین ان کو حراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کی جہاشگاہ پر پہنچے انہوں نے اپنے اسازہ کو مال آئیں پھولوں کے ہار پہنائیں اسازہ کے عالمی دن کی مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا اس موقع پر مہدہ تعلیم محمد افضل شاہین نے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ اسازہ کا احترام کرنے والے زندگی کی اس امتحان میں بھی ناکام نہیں ہوتے جن قوموں نے اسازہ کا احترام کیا وہ قومیں دنیا کی محضب ترین قومیں بن گئیں آر این ای نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے رکس یہ ہے پہچان گچھنا والا کی میں رانہ امر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشارہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گچھنا والا کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو آئے سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریڈ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا محال ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا محال ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ امر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں